اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے درود و سلام وہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آقا علیہ السلام کا ایک فرمان مقدس لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس فرمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کو آخرت کی یاد دہانی کی ترضیب دے رہے ہیں چنانچہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے زنگ کے اتارنے کا کیا طریقہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو دلوں کا زنگ ہے وہ دو چیزوں سے اترے گا نمبر ایک فرمایا موت کو کسرت سے یار کیا کرو تمہارے دلوں کی اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے گناہوں کا وہ اتر جائے گا نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کو کسرت سے کیا کرو تمہارے دلوں کی اوپر جو گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے وہ اتر جائے گا تو دیکھا جائے تو اس حدیث نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کو کسرت سے کیا کرو یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی میں بتا دی کہ جن کی وجہ سے ہم گناہوں سے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں اور نیکی کا شوق جذبہ ہمارے دل میں مزید زیادہ ہو سکتا ہے یہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے زنگ کو اتارنے کے دو طریقے بیان کیے ہیں یہ حدیث کی کتاب بحقیف شعبِ ایمان میں اس کو نقل کیا گیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ اپنے دل کو گناہوں کے زنگ سے کیسے بچایا جائے اور نیکی کی طرف کیسے اپنے دل کو راغت کیا جائے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کرنے کا ذریعہ بنائے آمین یارب العالمین دنیا کے اندر عام کرنے کے اندر عام کرنے کی دنیا کے اندر عام کرنے کے اندر عام کرنے کی